تو یہ آگئے ہم لوگ فائر وال ون میں اور ہائی اویلیبیلٹی کانفیگر کرنے سے پہلے ہم لوگ کو فائر وال کو دونوں فائر وال کو اپنے جو انیشیل کانفیگیشنز ہیں وہ کرنا ہوتی ہیں جس سے کی فائر وال ہمانے جی او آئی کی ترہو آ سکے ہم جی او آئی کی ترہو فائر وال کو لے سکے جس میں ہم لوگ رہے ہیں مینجمنٹ آئی پی ایڈرس ہم لوگ کو کانفیگر کرنا ہوتی ہے اور نیٹ ماسک دینا ہوتا ہے پلس ریفورڈ گیٹوے یہ سب چیزیں آپ کانفیگر انیشیل لیول پر کریں گے اگر جس کو کانفیگر انیشیل لیول پر کرنا ہے جو چاہتا ہے کرنا جس کو نہیں پتا ہے کیسے ہوگا وہ میرا پہلا ویڈیو دے سکتا ہے میں نے پہلا ویڈیو جو میرا ہے اس پلی لیسٹ میں لیب ون میں اس میں میں نے سب کچھ انیشیل لیول سے بتایا ہے کیسے فائر وال کو انٹرنیٹ سے کننٹ کریں گے اور کیسے ہم لوگ باقی چیزیں کانفیگر کریں گے ٹھیک ہے تو چلی ہم لوگ ہائی اویلیبیلٹی کانفیگ کے بیچ میں configure کرنے سے پہلے جو ہم لوگوں چیزیں پرفارم کرنی ہوتے ہیں steps پرفارم کرنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دونوں firewall کے بیچ میں پہلا firewall model کونسا model ہے panos کونسا operating system version ہے ٹھیک ہے دونوں firewall میں یہ دونوں چیزیں match ہونی چاہیے same ہونی چاہیے دونوں firewall میں اسی طرح سے ہم لوگ پھر application version app version threat version antivirus version global protect version دونوں firewall میں match ہونے چاہیے اور اس کے بعد licenses یہ سب چیزیں match ہونے چاہیے دونوں firewall میں تب ہی availability configure ہوگی تو یہ کچھ prerequisites ہیں ہمیں high availability configure کرنے سے پہلے perform کرنی ہوتی ہیں چلی ہم لوگ سب سے پہلے جو steps ہیں availability کے وہ ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پر سب سے پہلے diagram میں وہاں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر یہ design ہے اور اس میں firewall 1 یہاں پر ہے اور یہی پر دوسرا firewall یہ ہے اور ان دونوں کو connect کیا ہے 1 slash 4 اور 1 slash 5 سے جس میں 1 slash 4 ہے ہماری controlling 1 slash 5 ہے ہماری data link یہ دونوں interfaces مل کے بنائیں گے high availability ٹھیک ہے H A یہ دونوں H A PR ہے ٹھیک ہے control link میں ہم لوگ IP address دیں گے جو بہت ہی important ہے باقی data link میں IP address کی ضرورت نہیں ہے no IP address ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ چیزیں perform کریں گے یہ IP address ہے 1044 44.0.11 یہ ہم لوگ firewall پر یہاں پر دیں گے اور .12 ہم لوگ یہاں پر firewall پر دیں گے ٹھیک ہے 1 slash 4 پہ sorry 1 slash 4 پہ 1 slash 5 پہ نہیں تو ہم لوگ دوبارہ اپنے firewall میں آتے ہیں تو firewall میں اپنے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر high availability interfaces بنائیں گے جس میں 1 slash 4 ہمیں control link دینا ہے اس پہ ہم لوگ click کریں گے ha1 ٹھیک ہے اور یہاں پر سب سے پہلے یہاں tabs پہ click کریں گے اور یہاں پر ha select کر لیں گے ٹھیک ہے ok کر لیں گے اسی طرح سے 1 slash 5 میں جائیں گے ha select کر لیں گے ok کر لیں گے then ہم لوگ جائیں گے high availability میں general tab میں جائیں گے setup والے gear پہ click کریں گے جو میں نے بتایا تھا یہاں پر enable ایچھے جو group id لیں گے group id کوئی بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پر group id 1 لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے دونوں firewall کو ایک group میں ڈالنا ہے اور جس کی group id 1 ہوگی description کچھ بھی لے سکتے ہیں mode active passive کر رہا ہے active active نہیں کریں گے ٹھیک ہے enable config sync ہمیں جو دوسرا firewall ہے اس کی ip ڈالنا ہے control link کی 10.44.0.12 ایتھنگ یہی تھی ایک بر ہم لوگ verify کر لیتے ہیں اس کو second والے 10.44.0.12 ٹھیک ہے 10.44.0.12 یہاں پر ہم لوگ backup پہ ہم لوگ نہیں بنا رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ صرف ایک ہی interface کرتے ہیں ok کر لیں گے اسی طرح سے ہم لوگ پہ یہاں پر election settings اور یہاں پر device priority ہم لوگ جو دیں گے firewall 1 کی 25 دے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں یہاں پر preemptive پہ click کرنا ہے hardwood backup لینے کی یہاں بس ضرورت نہیں ہے کیونکہ radicator hardware کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو اس میں radicator hardware میں جتنے بھی 300 series کے اوپر firewall آ رہے ہیں پالو آلٹ کے اس میں HA1 HA2 الگ سے dedicated interfaces دی رہتی ہیں تو وہاں پر ہم hardwood backup جو ہے interface پہ hardware backup enable کر سکتے تھے اور دوسرا کہاں پر enable نہیں کرنا ضرورت پڑتی ہے hardware backup جب ہم management interface کو connect لینگ ایسا through بناتے ہیں تو وہاں پر hardware backup enable نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پر lab environment تو ہم hardware backup enable نہیں کریں OK کرتے ہیں then ہم لوگ جائیں گے یہاں پر HA communications پہ اور management interface کو control link پہ نہیں ڈال لینک پہ ہم 1 slash 4 لیا ہے 1 slash 4 control link کے لیے ہے اور 1 slash 4 کے جو لیے ہم لگ یہاں پہ HA 1 backup HA 2 backup بھی create نہیں کر رہے تو HA 2 میں direct جائیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ کیا کر نا ہے port port 1 slash 5 ھم لے رہے ھائیپ ڈیٹرز کچھ نہیں لے رہے اور یہاں پہ transport Ethernet لیں ٹھیک ہے ہم IP ڈیو جائیں گے اور یہاں سے ہم لوگ OK کر لیتے ہیں OK اب ہم لوگ نہیں کیا تو پہلے ہم لوگ اس کو commit کر لیتے ہیں تاک یہ commit ہو جائے configurations commit کر لیتے ہیں interface پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ کو outside interface دیتا اور inside interface outside interface 1 slash 1 1 اس پہ کلک کریں گے اور یہاں virtual lottery جو ہم لوگ نے default use کر رہے ہیں وہ ہی رکھ لیں گے اور یہاں پر security zone جو create کیا تھا ہم لوگ نے یہاں پر security zone outside رکھ لیں گے اور IPv4 جو ہم لوگ دینا ہے وہ ہم لوگ یہاں پر add کر لیں گے یہاں پر outside IP 192.168.1.254 sorry 1.250 250 slash 24 ٹھیک ہے تو یہ ہماری outside interface ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس کو ok کر لیں گے اسی طرح سے ہم لوگ 1 slash 2 پہ جائیں inside interface firewall کی یہاں پہ ہم لوگ layer 3 پہ click کریں گے اور virtual lot رہی same default security zone میرا inside ہے IP address ہم جو دینا ہے وہ ہے ہم add کر آلیں گے یہاں پر 10.1.1.250 slash 24 ٹھیک ہے یہ ہمارا IP address ہے inside interface کا firewall کا تو ہماری interfaces تیار ہو چکی ہیں ان کو commit کر لیتے ہیں commit کرنے کے بعد ہم default route configure کریں اور اس کے بعد security policy rule and net for inside users تو یہاں پہ commit ہو گیا ہے اب ہم لوگ جائیں گے virtual router configure کریں گے اس کے اندر default میں جائیں گے اور یہاں پر ہم لوگ default route بنائیں گے static route میں جائیں گے add کر لیں گے default ٹھیک ہے اور اس کا zero zero اور انٹرفیس جو آئے گی وہ باہری انٹرفیس firewall کی انٹرفیس 1 slash 1 firewall ip ڈرس لیں گے next top 192 dot 168 dot 1 dot 1 یہ ہمارا next top ip ڈرس ہے internet کا اور ok کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے policy میں اور یہاں پر security policy تیار کریں گے insight user کے لیے کہ ہمارا insight user جو ہے internet چلا سکے at least into out ٹھیک ہے universal لیں گے source پہ جائیں گے source user ہمارا insight ہے inside source zone ہے اور source address جو ہمارا ہے subnet 10 1 1 میں ہم already بنا چکا address group اور یہاں پر destination zone میرا outside zone destination address کچھ بھی ہو سکتا ہے application any service URL application default actions پہ جائیں گے allow کر دیں گے اور یہاں پر log at session start ok کر دیں گے then ہم لوگ جائیں گے اس کے بعد net configure کریں گے ٹھیک ہے add کریں گے ہاں پر اور یہاں پر ہے network address translation پیٹ 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 ٹھیک 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 پیٹ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں اپنی حساب سے اور رویجنز پیکٹ ہمارا کون سا ہے source zone جو آ رہا ہے میرا inside zone ہے اور destination zone میرا آ رہا ہے outside zone ہے destination interface میری آ رہی 1 slash 1 اور یہاں پر source address کوئی بھی رکھ لیتے ہیں کوئی دکھت نہیں یہاں پر translation packet ہمارا dynamic ip import that means port net overload اور یہاں پر translate address interface ڈالیں گے interface ڈالیں گے ہمیں لینی باہر کی interface اور ہمیں address دی دینا ہے اس کا interface باہر کی اس کا firewall کا 1.250 ہے یہاں سے ok کر لیں گے یہاں پر ہمارا security policy rule net rule default route sub configure ہو گئے یہاں سے ہم لوگ commit کر لیں گے commit جیسے ہی ختم ہوتا ہے جیسے ہی سب commit ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ جائیں گے firewall 2 میں اور firewall 2 میں configuration کریں گے ساری کونسی configuration ہوں گی صرف high availability configuration ہوں گی باقی جتنی configuration ہم نہیں کری ہیں وہ firewall interface configuration جو میں نے کی ہے وہ automatic وہ replicate ہو جائے گا data سب کچھ replicate ہو جائے گا آپ configuration replicate ہوگا firewall 2 میں as a backup آتے ہیں جب تک commit ہو رہا ہم یہاں سے on کر لیتے ہیں start کر لیتے ہیں اب آگئے ہم لوگ firewall 2 میں جس میں ہم لوگ نے initial configuration already کر لی ہے initial configuration میں ہم لوگ نے device name change کی ہے that is host name HAPA FW2 management IP address ہم لوگ نے اس firewall کو دی ہے 192.168.1.253 اسی طرح net mask بھی ہم لوگ نے slash 24 کا دیا ہے اور default gateway 1.1 تو اتنی ہم لوگ configuration ابھی firewall میں کی ہے اب ہم لوگ اس firewall میں high availability configure کریں گے دیکھیں ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو status ابھی show ہو رہا ہے not ready that means high availability ready نہیں ہے ابھی firewall high availability کے لئے ready نہیں ہے اس کو ready کرنے کے لئے ہمیں configuration کرنا پڑے گی firewall پہ تو بھائی چلیئے configuration کرتے ہیں اور ابھی high availability dashboard دیکھ سکتے ہیں ha not enabled تو یہاں پر device میں جائیں ٹھیک ہے device میں جانے سے پہلے ہم لوگ یہاں پر network میں جائیں کہ ابھی ہم لوگ انہیں interfaces بھی create نہیں کری ہیں تو ہم لوگ یہاں پر interfaces create کریں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کوئی interface یہاں configure viger نہیں ہے 1 slash 1 پہ klik کریں 1 slash 4 پہ klik کریں interface یہاں پر ha لے لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ok کر دیں گے اسی طرح سے ethernet 1 slash 5 پہ جائیں گے interface type ha اس کو بھی select کر لیں یہ data link ہے اور ok کر لیں گے اب ہم لوگ یہاں سے device پہ جائیں high availability پہ جائیں general میں جائیں setup والے gear پہ klik کریں گے اور یہاں پر ہم لوگ enable کریں high availability group id one دی تھی active passive لیں enable config synchronization ٹھیک ہے ہمیں enable کرنا ہے synchronization پھر ip کیا ہے ہماری ha1 کی اس میں 10.44.0.11 ٹھیک ہے backup پھر کوئی نہیں ہے تو ہم ok کر لیں گے اب ہم لوگ یہاں پر active passive settings جو ہے ہم shut down of one same رہے گا election settings میں جاتے ہیں ہم device priority ٹھیک ہے ہم first firewall priority 25 لی تھی اس کی priority سے زیادہ لیں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں اس کو passive device بنانا ہے passive firewall ہے اور active کے case میں lower number of priority ہے تو active firewall ہوگا اور higher number of priority ہے جیسے 100 ہے تو یہ passive میں آئے گا preemptive ہم اس کو on کر دیتے ہیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں preemptive یا preemption کیا ہوتا ہے پریemption وہی چیز ہے firewall one اگر down ہوتا ہے وہ down ہو جاتا ہے دوبارہ کبھی بھی آ پاتا ہے تو دوبارہ وہ firewall active ہو جائے گا ٹھیک ہے automatically تو یہاں پر ok کر لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے ha communications میں گئے controlling کی configuration میں click کیا میں یہاں پر gear پر اور یہاں پر ہم نے control link one slash four select کر لیا اور یہاں پر ہمیں ip دینا ہے 10.44 0.12 اور یہاں پر ہمیں دینا netmarks 255.2 55.2 55.0 اور gateway کچھ نہیں ہے بیچ میں اور یہاں پر موکے کر لیتے ہیں ٹھیک backup دونوں کے نہیں میرے پاس data link اور control link یہاں پر data link میں جاتے ہیں ہم لوگ session ہمیں synchronization enable لکھنا کیونکہ data link میں جتنے بھی session ہوگا firewall 1 سے firewall 2 کی اور ٹھیک ہے اس میں bi-directional نہیں ہوتا ہے unidirectional ہوتا ہے active سے passive کی طرف synchronization ہوگا ٹھیک ہے active والا جتنا بھی configuration session ہے وہ ہمیں passive میں جائے گا synchronize ہوگا تو یہ دیکھیں ہمارا firewall 1 آپ آ گیا ہے اور یہاں پر firewall 1 پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ local active firewall 1 اور دوسرا firewall ہمارا pair firewall 253 وہ passive ہے ابھی running configuration synchronized نہیں ہوئی باقی سب چیزیں match کر گئی ہیں antivirus version pen OS version HA1 up HA2 بھی up باقی ساری چیزیں آپ match کر گئی ہیں یہ سب چیزیں match ہونی چاہیے high availability کی لئے تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں match ہونا تب ہی availability establish ہو سکتی ہے اب ہم لوگ یہاں پر synchronize کریں running config تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ click کرتے ہیں sync to pair are you sure you want to override the running configuration on the ha pair with the running configuration on this device yes i am pretty sure okay اب جو ہے configuration جتنی بھی ہیں synchronize ہوں گی running configuration اب تک synchronize نہیں ہوئی تھی اب تک firewall two policies کے بارے میں نہیں پتا تھا نہ net کے بارے میں پتا تھا نہ ہی interfaces کے بارے میں پتا تھا جو ہماری outside اور inside interfaces میں نے بنائی ہیں وہ بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں اور ساتھی ساتھ virtual lotter میں نے default route create کیا تھا وہ down ہوں گیا بہی طرح سے تو پورا responsibility ہوگی کیونکہ replication ہو چکا ہے already firewall 2 کے پاس information ساری ہے سارے configurations ہیں اس کے پاس firewall 2 کے پاس already but یہ backup کی طرح بن کے بیٹھا تھا ٹھیک ہے نا backup کی طرح چپ چاپ بیٹھا تھا جیسے اس کو یہاں سے message ملے کہ یہ keep alive messages ہوتے ہیں جیسے یہاں سے message ملا کہ یہ pair آپ کا down ہو گیا ہے یہاں سے کوئی message نہیں آرہا ہے کسی طرح کوئی بنا لے گا اس case میں اسی کوئی hardbeats کہتے ہیں مطلب اس کی جو hardbeats ہیں وہ بند ہو گئی کوئی message نہیں ہو رہا ہے سب کچھ تھپ ہے تو یہاں پر firewall to اس case میں active بن jائے گا ٹھیک ہے اور data layer تو وہ ہے جو میں بتایا تھا data layer کا کام سیشن کی ساری information transfer کرنا ہے from active to passive ٹھیک ہے تو ہم لوگ دوبارہ آتے ہیں اور اب fail over conditions دیکھتے ہیں monitor پر click کریں گے اور یہاں پر system locks پہ جائیں گے یہ دیکھئے information آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں monitor میں system میں جا کر یہاں پر ha vpn oh ha group one starting session synchronization with pair in slot one ٹھیک ہے یہاں سے session synchronization کی start ہو گئی یہاں پر آکے complete ہو گئی ہے اور باقی سب چیزیں دیکھیں آپ کو یہاں پر group one application content version mismatch ہوا تھا بعد میں 9 matches ہو گیا سب چیزیں match ہو گئی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ یہاں سے بھی information آپ کو مل سکتی ہے پھر مل سکتی ہے جب تک نہیں پہنچ گا تب تک ہم کیسے verify کریں گے ڈیش بور دیکھ تو verification ہو جاتا ہے لیکن جب verification ہم inside user سے کریں نا تو کچھ چیزے زیادہ اچھی رہیں گی اوکی یہاں پر ہمیں information مل گئی ہے کہ آپ یہاں پر system locks میں دیکھ سکتے ہیں کہ رننگ configuration جو ہے synchronized ہو چکی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر ہمیں reflect نہیں ہو ہے ابھی یہاں پر progress میں دکھا رہا ہے اوکی تو پھر سے ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں آنی چاہیے یہاں پر یہاں پر information شروع ہو رہی ہے اوکی now synchronized ٹھیک ہے اب یہ synchronized ہو گیا ہے running configuration اب ہم لوگ تھوڑا verification کریں گے ٹھیک ہے اب ہم لوگ verification یہاں صرف inside pc سے کریں گے اس کون کرتے ہیں تو inside pc پہ inside host پہ آکر ہم لوگ سکر پہ چیک کریں گے اس کی ip ہے 10.1.1.20 ٹھیک ہے ping کرتے ہیں google کو google ping ہو رہا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ہم لوگ minus t کر لیتے ہیں right اور یہاں پر firewall میں آتے ہیں session browser میں آپ دیکھیں یہاں پر inside zone سے outside zone کی traffic جا رہا ہے اور inside user ki ipa source ki 120 destination 8.8 تھا port 53 to port 53 اور ping ہو رہا ہے سبھیک ہے into out میری rule لگا تھا ethernet one slash two میری inside interface ہے اور egress interface جو ہے ہماری one slash one ہے ٹھیک ہے اور ہم اب ہم تھوڑا سا fail over کرتے ہیں ٹھیک ہے اور چیک کریں گے اس system پہ دیکھیں already ping چل رہا ہے right کریں گے یہاں پر device میں جائیں گے اور یہاں پر operation commands میں جائیں گے یہاں پر suspend local device for high availability ہم یہاں اس device کو suspend کرتے ہیں تھوڑی دھر کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں تو یہاں پر device suspend ہو گئی اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں request time out دو ہمارے ping responses وہ time out ہو گئے مللہ یہاں سے destination host unreachable destination host unreachable failure نہیں ہو رہا ہے یہاں پر failure ہوا یہاں پر دیکھیں time out اس کو رکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں جب down کیا firewall میں color change کرتا ہوں جب firewall ہم نے suspend کیا firewall 1 تو یہاں پر دو drop ہوئے اور اس کے بعد سے یہ transition state میں تھا یہاں پر ابھی یہاں پر transition نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے کیونکہ تھوڑا network پر delay ہے اس ویسے transition نہیں ہوا تھا تو network delay کہہ سکتے ہیں خیر اس چیزوں میں نہیں جانا ہم لوگ کو میں سمجھ نا ہے اس کے بعد جو ہوا ہے یہ دیکھئے ping responses easily ملے ہیں اب یہ ہے ping responses چیک کرنا ہے کہاں سے ملے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ اس کو کیسے چیک کریں گے اس کو ہم لوگ سسٹم سے بہار آتے ٹھیک ہے اور 2 کیا ہے active ہے کیا passive ہے active ہوگا تو firewall 2 سے ہی traffic جا رہا ہے یہ firewall 2 ہے یہ active دکھا رہا ہے اور یہاں پہ status ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہ active ہو گیا یہ firewall 2 ہے ہمارا firewall 2 active ہو گیا firewall 1 تھا 1.254 suspended user requested request suspend ہو گیا ٹھیک ہے نا ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جتنے بھی logs ہوتے ہیں log data یا ACC data ٹھیک ہے نا ACC applications data log data H specific configurations administrative profiles management interface IP addresses ان سب کے جو data ہیں یا log data کہہ سکتے ہیں آپ وہ آپ پیر میں جو ہے synchronize نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر traffic logs جتنے بھی آپ کوئی شو ہوں گے وہ اس firewall کی صرف ہوں گے کیونکہ یہاں پر کوئی synchronization logs کا نہیں ہونا ہے high availability میں logs synchronization یا logs کا کوئی بھی exchange نہیں ہوتا ہے between pairs ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے logs ہمیں show ہو رہے ہیں now ہم لوگ پھر firewall one پہ جاتے ہیں اور اس کو functional کر دیتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر firewall میرا پھر سے active ہو گیا میرا لوگ چیک کر نا یہ preemption ہو رہا کی نہیں ہو رہا ہے چونکہ router down ہوا تھا مطلب suspend ہوا تھا دوبارہ یہ آپ آیا ہے اور preemption کا بھی کام یہی ہے کہ جو primary router ہوگا اس کو جو ہے پری اگر enable ہے تو primary router جو ہے ڈاؤن ہو کے جب آئے گا تو وہ active ہو جائے گا اس کو ہم پھر سے یہاں پر refresh کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر firewall 1 active ہو گیا ہے that is preemption جو ہے work کر گیا اور دوبارہ firewall 1 active ہو گیا تو یہی کام preemption کا ہے یہ تھا آج کا ویڈیو اس میں ہم لوگ نے high availability کے بارے مسیخہ اس کے بعد اور بھی ویڈیوز آئیں گی میری اور میں کوشش کروں گا اور بھی چیزیں cover کر سکوں اپنے اس playlist میں اور بھی چیزیں میں include کروں گا آگے آنے والے time میں تو ملتے ہیں اپنے next ویڈیو میں next session کے ساتھ دیکھتے رہیے میں چینل بیگ پریکٹی